السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ اشہد واللہ الہ ان اللہ و اشہد ان محمدًا عبده ورسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام کما کتب آل لذین من قبلکم لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ اے ایمان ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ لَا لَكُمْ تَتَّكِمْ 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 روزے کی حکمت اور فضیلت بیان فرمائی کہ فرض اس لیے نہیں کیا کہ تم بھوکے مر جاؤ تم پیاسے مر جاؤ تم گرمی میں مر جاؤ فرض اس لیے کیا کہ تمہیں تمہارے مالک کا قرب حاصل ہو جائے روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن سخر الدوسی ان کا نام تھا رویت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کیسا منظر ہوگا کیا ہی وہ فضا ہوگی کیا ہی وہ دنیا ہوگی اللہ کے محبوب تشریف فرمائے صحابہ اکرام پروانوں کی طرح چاروں طرف جمعیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلے تو اس کو حفظ کر لیں حفظ نہ کر لیں بلکہ اس پر اسی دن عمل شروع کر دیں اسی اثنا میں اسی فضا میں ایک آدمی ہے انعرابین اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ارابی یعنی دہاتی آدمی ہے تو بڑے پیار سے محبت سے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے ہے بکریاں ارشنانے والا لیکن سوچ دیکھیں اصل میں ہم میں اور عربوں میں یہ فرق ہے ہم کیوں کہ عجمی ہیں وہ عرب جب جنت کے حوال سنتے حالات سنتے تو ایک دم دین پر عمل کرنا شروع کرتے تھے ان کو اہمیت ہو جاتی ہے کہنے لگا جو بات کی وہ قابل غور ہے قابل سوچ ہے قابل فکر ہے کیا کہتے ہیں فَقَالَ دَلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُ دَخَلْتُ الْجَنَّةِ کہتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے ایسا عمل بتاؤ رہنمائی دلنی یعنی میرے رہنمائی فرماؤ ایسے عمل کی طرف اگر اس کو کروں تو جنت کا وارث بن جاؤں جنت میں دخول ہو جائے میرا جہنم سے بچ جاؤں میرے آقا علیہ السلام بڑے ہی فسی اللسان تھے ہمارے ہوتا نا آج کا ملہ آج کا جیب کترہ پیر کہتا ہے میرے مریض ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو سنیے کہنے لگا اِذَا عَمِلْتُ دَخَلْتُ الْجَنَّةِ اس کو عمل کروں ایسا عمل بتاؤ عمل عمل پوچھ رہا ہے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس آپ میرے پاس بیٹھ گئے ہیں صحابی بن گئے ہیں جنت ہی جنت ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تابداللہ اللہ کی عبادت کرنی ہے لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْهَا اور اس عبادت میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنانا ایک وَتَقِيمُ السَّلَاةَ الْمَكْتُوبَ اور فرضی نمازیں پڑھنی ہے وَتَوَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَ اور زکاة دینی ہے وَتَسُومُ رَمَادَان اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے اس وقت حجہ بھی فرض نہیں ہوگا تھا یہ باتیں میرے آقا علیہ السلام نے اس کو فرمائی پہلی بات پر پہلے جملے پر ذرا غور کرو فرمایا تابداللہ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْهَا عبادت اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا اگر عبادت ہے ساتھ ساتھ شرک ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے کس طرف اشارہ فرمایا قربانی عبادت ہے ان صلاتی و نسو کی قربانی اگر کسی اور تقرب کیلئے ہوگی تو یہ شرک الاکبر کا ارتکاب ہوگا سجدے اور رکوع اللہ کی علاوہ کسی اور کو ہوں گے تو وہ شرک اکبر کا ارتکاب ہو جائے گا رکوع سجدے صرف اللہ کے لئے یہ آپ نے اس کو بتایا کہ عبادت کرنی سب سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے یہ دو چیزوں سے اجتناب عبادت تو اللہ کی ان دو چیزوں کا خیال کرنا ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا شیعہ کہ کے کوئی بھی شرک و کیسا بھی شرک کس طرح کھا بھی شرک عبادتوں کو برباد کا فیتہ وَتُقِي مُسْسَلَاتَ الْمُکْتُوبَةَ پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہے زکاة دینی ہے اور رمضان آ جائے تیرے زندگی میں تو روزہ رکھنے رمضان مبارک کے وہ بھی اتنا سعادت مند انسان تھا اور فطرت اسلام پر تھا اس میں کسی قسم کا کوئی لف و دوران نہیں تھا چلنے لگا سن کر تو کہنے لگا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِ اگر مجھے قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لا عزید لا حضا میں اس سے کبھی زیادہ نہیں کروں میرے آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَلَمَّا وَلَّا قَالَ النَّبِي صلی اللَّهِ رواح البخاری جو چاہتا ہے دنیا میں کسی جنتی آدمی کو دیکھے اس کو دیکھ لے شرک نہیں کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا نمازیں پڑے گا روزیں رکھے گا زکاة دے گا یہ دین اسلام ہے اللہ نے کیا بنا دیا دین کو یہ ہے دین اسلام عبادت کرے پر مالک کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ بنائے دین میں بدات اختیار نہ کرے جنت اللہ رب العزت نے مومنوں کے لئے تیار کر رکھی ہے جنت میں کافرہ اور مشرک تو نہیں نہ جائیں گے جنت صرف مومنوں کے لئے مواحدوں کے لئے ہے سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لئے ہے جنت میں مشرک نہیں جائے گا دین میں تبدیلیاں کرنے والا عبیدتی حفظ کاؤسر کے قریب نہیں پھٹکے گا کیونکہ جس نے بدات کی بدات کی طرف ہی اشارہ کر دیا تو اس کے لئے بھی جنت میں کوئی بنانگاہ نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس کو خوش خبری دیتے ہوئے فرمایا اور فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھیں تو اس جانواد دیہاتی کو دیکھ لے کتنا بڑا اس نے مارکہ سا کیا دعا اللہ رب العزت ہمیں نمازیں پڑھنے روزے رکھنے زکاة دینے اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَ اللَّهُ عَلَىٰ موسیقی 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 موسیقی